ہمارے ممالک میں بہت بڑا طبقہ، تصوف کو ماننے والا تھا، بلیوں کو ماننے والا تھا مزارات پر جاتے تھے، گیروی شریف دیتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ سعودی عرب سے وہابی فرقہ نکلا ہے اور اُس نے اپنی تبلیغ پاکستانی شروع کر دیا۔ اور پھر وہی لوگ جو مزاروں پر جاتے تھے ولیوں کو مانتے وہ وہابی بننا شروع ہو گئے، ولیوں کے مخالف ہو گئے، باطنی علم کے مخالف ہو گئے۔ اِس میں ہمارے معاشرے میں جو ولیوں کے ماننے والے لوگ تھے، تصوف کو ماننے والے تھے۔ اُن کی تصوف سے عملی طور پر دوری اور علمِ باطن سے ناواخفیت نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تصوف نبی کریمﷺ کا بہترین شغف رہا ہے۔ تمام عبادات، تمام اذکار اُسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب آدمی صوفی بن جاتا ہے۔ تصوف کے بغیر حضوری قلب کے بغیر تمام عبادات ایسی ہیں جیسے کے بندوخ گولی کے بغیر ہوتی ہے۔ امامہ باندھنا، داڑی رکھنا، یہ تمام چیزیں وہ سنتیں ہیں جو سونے پہ سوہاگہ کا کام کرتی ہے۔ لیکن اگر سونا نہ ہو صرف سوہاگہ ہو۔ تو پھر بیکار ہے نا۔ کہ جی آپ سونا رکھ لیں میں سوہاگہ رکھ لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ سونے کے اوپر اگر سوہاگہ ہو تو بہتری ہوتی ہے۔ لیکن اگر صرف سوہاگہ ہو سونا نہ ہو تو بیکار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اولیاء اکرام کا مرتبہ ان کا تصرف سمجھیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا آپ لوگوں کے لئے بڑا ضرور ہے۔ جب کوئی ولی مرشد اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ تو اُس کے سینے اُس کے دل میں اللہ کی تصویر ہوتی ہے۔ اور اُس تصویر کے اوپر اللہ تین سو ساٹھ تجلیاں روزانہ ڈالتا ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ کہ صحابہ اکرام نے تو نفس کے لئے کوئی چلا نہیں کیا تھا۔ یہ تمہیں لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ صحابہ اکرام کوئی چلا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس لئے نہیں پڑی کہ جو تجلی ولی کے اوپر تین سو ساٹھ پڑھتی ہیں روزانہ۔ وہ حضور پاک پر ہر وقت پڑھتی ہے۔ ہر وقت۔ جو تجلیاں تین سو ساٹھ سے اگر تعداد بڑی ہے تو صرف ایک ہی ولی کی بڑی۔ پیرانِ پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اُن کو اللہ تعالیٰ نے محبوبِ سبحانی کا خطاب عطا فرمایا۔ اور اُن کے اوپر پانچ سو دفعہ روزانہ پانچ سو دفعہ تجلیاں پڑھتا۔ اور تجلیوں کی قصد کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی بیگمات کے پاس بھی رات کو نہیں جاتے تھے۔ دن میں جاتے تھے۔ رات میں تجلیوں کی بہتات ہوتی اُس وقت تنہا ہوتے۔ اب میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں بات وہ یہ ہے کہ ہم ذکرِ قلب کی تحریک لے کے چلے ہیں۔ اور اِس تحریک کو کموں بیش چالیس سال ہو گئے۔ ایک آتھ سال اوپر نیچے چالیس سال ہو گئے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ذکر کا چلنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ یہ بات بلکل صحیح ہے ذکر کا قلب کا ذاکر ہونا بڑا ضرور ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف ذکر چلنا ایک ہی طریقے سے نہیں ہے۔ مرشد کے اوپر ولی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو وہ ذکوریت میں لگاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو وہ ذکوریت میں لگاتا ہی نہیں۔ اپنی نگاہوں سے نظروں سے اُس کا سینہ منور کر دیتا ہے۔ تو تمام روحانی قوائد، تمام روحانی اصولیات سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مرشد کی بات مانی جائے۔ جو مرشد نے کہہ دیا بس وہی حق ہے، اگر دن ہے سورج نکلا ہوا ہے، مرشد نے کہا کہ رات ہے۔ تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ حضورﷺ سورج نکلا ہوا یہ دن ہے، قافر ہو جائیں۔ اب آپ کی قبر میں سوال جواب کا معاملہ، یوم محشر کا معاملہ، جب مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو نہ قبر کا کوئی معاملہ رہا آپ کا، نہ یوم محشر کی کوئی پریشانی دیں۔ کسی ہی کے ہو گئے تو اب جہاں وہ جائے گا تمہیں بھی وہاں لے جائے گا۔ تمہیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہو وہ رب کا بٹھایا ہوا ہے یا نہیں؟ اگر وہ رب کا بٹھایا ہوا نہیں ہے تو پھر مارے گئے۔ اور اگر کسی ایسے سے پالا پڑ گیا ہے جو اُس کو رب نے بٹھایا ہوا ہے اور اُس نے بھی کہہ دیا ہاں بیٹھ جاؤ۔ پھر یہ مت سوچو کہ ذکر کتنا چلا، اُس کے ہے نہیں، اُس کے ہو گئے۔ اب جو صحابہ اکرام کو ضرورت نہیں پڑی چلوں کی اُس کی وجہ یہ تھی کہ حضورﷺ پر وہ جو ولیوں پہ تجلی گرتی ہے تین سو ساٹھ والی وہ ہر وقت تجلی کی زد میں رہتے۔ ہر وقت، کیا دن اور کیا رات، ہر وقت وہ تجلی کی زد میں رہتے۔ تو حضورﷺ کی صحابت میں ہی بیٹھنے سے جن کے نفس پاک ہونے تھے اُن کے نفس پاک ہو گئے۔ بعد میں آنے والے لوگوں کو حضورﷺ کی صحابت تو نہیں تھی نہ ملی۔ جب حضورﷺ کی صحابت نہیں ملی تو پھر دوسرا طریقہ نفس کو پاک کرنے کا اُنہوں نے اختیار کیا۔ چلوں کے ذریعے مجاہدوں کے ذریعے۔ اب جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جس میں چلوں مجاہدوں سے اور خوراک میں اجتناب بھرتنے سے بھی نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں نار کا تناسب بڑھ گیا ہے۔ آنکھوں کو پاک رکھنا، دل کو، نیت کو پاک رکھنا اب ممکن نہیں رہا ہے۔ اب یہ کام صرف اور صرف امام مہدی سرکار گوھر شاہی کی نظر سے ممکن ہے۔ سرکار کی نظر کے بغیر اب یہ کام ممکن نہیں رہا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جیسے ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے بہت قریبی تھے۔ تو اِن کو حضور نے روحانی راستے پر چلائے، شریعت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی نہیں تھے، صرف رسول نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نبی یا رسول نہیں تھے، نبی اور رسول ہونا ایک مرتبہ ہے۔ جو اُن کی ہستی معظم ہے نبی پاکﷺ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات، اُس کی خواہشات، اُس کے حسن اور اُس کی محبت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یعنی جو اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری صفات ایک جگہ جمع ہو جائیں، تو وہ حضور کی ذاتِ والا ہے۔ صوفیزم، تصوف، ہر دین کی روح کے طور پر رہا ہے۔ لیکن جب دینِ اسلام آیا ہے تو صوفیزم کی محراج ہو گئی۔ جب دینِ اسلام آیا تو نبی کریمﷺ کے کرم سے، آپ کے فضل سے تصوف کو محراج عطا ہو گئی۔ یعنی دینِ حنیف، ہر دین میں ایک دین کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہر دین کی بنیاد دینِ حنیف سے شروع ہوتی ہے۔ آدم کا دین تھا وہ بھی دینِ حنیف سے شروع ہوا۔ ابراہیم کا دین، موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین، حضورﷺ کا دین، دینِ حنیف ہے۔ اور دینِ حنیف کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان اللہ اللہ کرے، آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرے، یہ دینِ حنیف ہے۔ آپ کی زبان اللہ اللہ کرے، تو آپ کا دل بھی اللہ اللہ کرے، جب ایسا ہو گیا اب آپ دینِ حنیف میں آگئے۔ اب آپ نے اُس دین کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن وہ جو آگے بڑھنے والا معاملہ ہے، ہمارے مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کہ صرف عبادات کی ادائیگی کلی طور پر دینِ اسلام کی نمائندہ ہے۔ ہمارے مسلمانوں نے اپنے والا معاملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک باب ہے عبادات کا۔ تمام چیزوں سے پہلے جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے جو بات وہ ہے اللہ سے تعلق کا جوڑنا۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جائے گا اُس کے بعد باقی تمام چیزیں شروع ہوں گے۔ ستم ذریفی یہ ہے کہ پھر مذاہب میں آہستہ آہستہ تعلق باللہ کا جو باب تھا وہ آہستہ آہستہ فراموش ہوتا گیا۔ اور دین دین نہ رہا مذہب بن گیا اور مذہب نہ رہا رسومات کی ایک ادائیگی بن گئی۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اِس دور میں نہ تو علمِ باطن کا کوئی بتانے والا آیا نہ ولایت رہی اور نہ ہی اِس دور میں کوئی کامل ذات آیا۔ ولایت دو طرح کی ہے، ایک ولایت کا تعلق مرتبے سے ہے صرف وہ فقرِ باکرم ہے۔ حضورﷺ اُس کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، اُس میں اُن لوگوں کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا، صرف حضورﷺ تک رسائی ہوتا۔ دوسری ولایت ہے ولایتِ کبرا، اُس کا تعلق اللہ سے ہو، براہِ راست۔ تو جو ولایتِ کبرا ہے جس میں وہ ولی آتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہو، اللہ کو دیکھا ہوا ہو۔ اُس ولایت کو دنیا میں آئے ہوئے چار سو سال سے زیادہ ہوگی۔ اس لئے یہ علم ناپید ہوتا گیا، اگر واقعی کوئی کامل ذات کسی کو مل جائے اور وہ اُس کے گھر کی جھاڑو دیتا رہے، مرشد نے کہا جھاڑو دو وہ جھاڑو دے رہے۔ تو تم اُس کی عبادت کی فکر نہیں کرو، وہ بک گیا ہے، اُس کو خرید لیا ہے۔ جس نے خرید آئے وہ جانے اور اللہ جانے۔ سمجھ میں آگئی یہ بات آپ؟ آہستہ آہستہ لوگ تصوف کو سمجھیں گے، آہستہ آہستہ لوگوں کو ولایت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، درویس جو ہوتے ہیں، یہ انسان کو سامنے بیٹھ کے دیکھتے ہیں، اُس کا اندر اور باہر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن اِن کو اجازت نہیں ہوتی کہ یہ صاف صاف بتا دیں۔ کیونکہ سامنے والے کی استقامت کا امتحان بھی ہے۔ کہ جب اُس کو ایک چیز مل گئی ہے جس نے اُس کا تعلق اللہ سے جھوڑ دیا ہے تو اب وہ مرشید کے اوپر اندھا اعتماد کرے۔ جو اُس نے کہہ دیا ہے وہ کر لے، جس سے وہ روکے اُس سے روک جائے۔